صاحب گنجلے میں ایک ریل کرمی راج کمار چندن کی ہتھیا کی گتھی کو پولس نے پانچ دنوں کے بھی تر سلجا لیا اور ہتھیا میں شامل مکھے تین آروپی کو نگر تھانا پولس نے گرفتار کرنے میں سفلتہ پرابت کی ہے وہاں اس شریوار کو ریل کرمی کے ہتھیا کارن کا کھلاسہ کرتے ہوئے صدر ڈی ایس پی سنجیف کمار مشرا نے بتایا کی مرتک ریل کرمی راج کمار چندن کی پتنی رنکو کماری کے فرد بیان کی آدھار پر نگر تھانا میں آمز ایکٹ کے تحت اگیا تپرادیوں کے ورود معاملہ درج کیا گیا تھا معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے ایس پی کے نردیش پر ہتھیا کارن کے سفل ادھ بیدن اور آروپی کی گرفتاری کو لے کر ایک وشیس ٹیم کا گھٹن کیا گیا تھا اس میں ٹیم نے تکنی کی اور پیشیور طریقے سے گھٹنا کا ادھ بیدن کرتے ہوئے ہتھیا کارن میں شامل مرتک کی پتنی رنکو کماری مرتک کی بڑی شسالی اوشا کماری اور مرتک کی بڑے سالی کے پتر پنکش کمار کو گرفتار کیا گیا ساتھی ہتھیا میں پریوکت اویت دیسی کٹا اور گھٹنا کے سمیہ آروپی کے دوارہ پہنے گئے کپڑے کو بھی پولس نے برامت کیا ہے وائی ڈی ایس پی نے بتائی کہ جو آج فکرم میں معلوم ہوا کہ مرتک ریل کرمی راج کمار چندن اور اس کی پتنی کے بیچ اچھا سمبند نہیں تھا مرتک اپنے ویتن میں سے زیادہ پیسہ اپنے گھر بھیج دیا کرتا تھا پتنی کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی تھی ان کارنوں سے مرتک کی پتنی نے اپنے پتی کے ہتھیا کی یوج نہ بنائی اور اسے انجوان تک پہنچانے میں اپنی بہین اوشا دیوی اور اپنے بہین کے بیٹے پنکچ کمار کو سہیوگی بنایا گھٹنا کے دن ان کی بہین اوشا دیوی ان کا بیٹا پنکچ کمار پہلے ہی سی گھر پر آ گیا تھا رات ہونے پر تینوں مل کرم رتک کی سوئی ہوئے عوستہ میں گولی مار کر ہتھیا کر دی 12.13.23 کی راتری میں یہ نارتھ کولنی میں ایک ریلیو کوارٹر میں راج کمار چندن نام کے ریلوی ایمپلائی کی ہتھیا ہونے کی بات پرتیویدیت ہوئی سندر میں سہیوگنج نگر کانا کان سنکھیا 18.24 دنان 13.24 ڈھارہ 30.24 اور ستائیس آرم سے اکریان ترگر اگیات اپنا دکرمی کے بھروت درج کیا گیا اور اس سندر میں ان کی پتنی رنکو کماری کے دوارہ گھٹنا کو پرتیویزیت کرائیا گیا پر آتھو کی درج کرائی گئی گھٹنا کے گم بھرتا کو دیکھتے ہوئے پولیس ادھکچت سہیب گنج مہودے دوارہ اس سندر میں ایک بھی سیس ایس آئیٹی دن کا گھٹن کیا گیا اور ایس آئیٹی دن میں کافی پیشیور ڈھنگ سے کام کرتے ہوئے اس بھاری بھیستتاؤں کے باوجود کافی پیشیور ڈھنگ سے کام کرتے ہوئے گھٹنا کو بہت کم سمیہ میں ادھویدن کیا اور گھٹنا میں سامیل تین جکیوں کے اس میں گرفتاری ہوئی ہے ایک ہے مرتق راج کمار چندن کی پتنی رینکو کماری دوسرا ان کے پتنی کی بڑی بہن ہے اوسا کماری اور ان کا ایک بیٹا ہے پنکج کمار تین آدمی کے دوارہ سپوری گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اور گھٹنا میں پریوکت جو ہے کٹا اور گھوکھا یہ سب کو برامت کیا گیا ہے بغل کے ایبینڈنٹ ریلیو کورٹر سے گھٹنا کے سمبند میں جو جو لوگ گھٹنا کرنے کے لئے آئے تھے اس کے سندر میں بھی ہم لوگوں کے پاس CCTV پوٹیج پراب تھے اور گھٹنا کرنے کے بعد جو آگے ہیں یا اسٹیشن ہو کر کے گئے ہیں جو ٹرین پکڑ کر کے اس سندر میں بھی ہم لوگوں کے پاس CCTV پوٹیج پراب تھے گھٹنا کے بعد جس کپڑے میں گئے ہیں وہ کپڑا بھی ہم لوگوں نے برامت کیا ہے اور اس سندر میں پولیس کے دوارہ کافی سراہنی اور بیسےور گھنگ سے کان کیا گیا ہے اور گھٹنا کے سمبند میں جانکاری ملی ہے کمریتک راجکمار چندن اور ان کے پتنی کے بیچ میں اچھا سمبند نہیں تھا اور ان کے پتنی کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان کو پرکاڑیت کرتے تھے خرچہ وغیرے نہیں دیتے تھے ان کی انکمپا پر نوکری تھی پریوار کے لوگوں پر زیادہ دھیان دیتے تھے ان کے اوپر کم دھیان دیتے تھے اور کافی مارپیٹ کرتے تھے گھٹنا کا ابھی تک کالیت کارن ابھی تک یہی پتا چلا ہے اس کے آگے ہم سنبھان حملوں پہ جاری ہے گھٹنا میں تینوں عبیقتوں کے گرفتاری بھی ہے اور ان کو گرفتار کر کے نیایت ادھرچہ میں ابھی تک ہو جا جائے پنکج کمار پنکج کمار یہ بار سائٹ سے آیا ہے چودہ ہزار میں خریدا تھا سر کیا اس آجت میں کیا اور فامل ہے کیا کیا لگتا ہے کیا اور ماملے قضبیدن آجت تک پورا ماملہ قضبیدن ہوا ہے ہو گیا ہے اس گھٹنا میں تین ہی آدمی ساملتے تینوں کے گرفتاری یہاں میں سے کوئی لہو ہے گیل کا ماملہ بھی سامنے آ رہا ہے اس سندر میں پولیس جاج کر رہی ہے کیا لگتا ہے پولیس سے ہتیا کارن کے پیچھے کچھ انیق کارنوں کو پتا لگانے میں جھٹی ہے کہ آخر ہتیا کے پیچھے کوئی عویت سممند تو نہیں جس کے کارن پتنی کو ہتیا کی یوز نہ بنانی پڑی ایسے تمام بڑی خبروں سے چڑھنے کے لئے دیکھ کر رہے ہیں اٹل بھارت